پرمیشر وہ ہمارے کٹھن سمیہ کو جانتا ہے وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ صحیح سمیہ پر ہمیں وہاں سے بہار نکالے گا سب کچھ دیکھنے والا پرمیشر اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے ہمارے ہر ایک پرستی کو وہ جانتا ہے ہمارے پریوار کے لڑائی جھگڑوں کو وہ جانتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ سب جانتا ہے وہ ہر ایک بات اسے پتہ ہے وہ سب کس دیکھ رہا ہے کون میرے ساتھ دربیہوار کر رہا ہے کون مجھے استعمال کر رہا ہے کون میرے لئے بھری کلپ نہ کر رہا ہے پرمیش اور سب جانتا ہے قطبتی کی کتابہ سولویں ادھیائی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاں پر حاضرہ کے بارے میں سارا نے اپنی دانسی حاضرہ کو یعنی کہ ابراہم کی دوسری پتنی حاضرہ کو بہت دکھ دینا شروع کر دیا اور حاضرہ نے سوچا کہ اس سے اچھا کہ میں اتنے دکھ میں یہاں پہ رہوں اچھا رہے گا کہ میں یہاں سے چلے جاؤں پرانتو میرے پریوم دکھ پریشانی سے بھاگنا اس کا سولیشن نہیں ہے یعنی ہم کسی پریشانی سے بھاگ رہے ہیں یعنی ہم کسی مصیبت سے بھاگ رہے ہیں یعنی ہم کسی دکھ سے بھاگ رہے ہیں یہ اس کا اپائے نہیں ہے اپائے کیول پرمیشو کے پاس ہے اور حاضرہ نے سوچا کہ میں سب کو چھوڑ کر کے کہاں واپس چلے جاؤں گی مصر دیس اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی اور حاجرہ نکل گئی گھر سے اور بیچ راستے میں پرمیشن نے اسے درسند پرمیشن نے اسے درسند دیا اور اس سے کہا ہے حاجرہ میں نے تیرے دکھ کو دیکھا ہے تیرے دکھ کو میں نے دیکھا ہے تیری پیڑا کو میں نے دیکھ لیا ہے تیری پراتھنا کو میں نے سن لیا ہے سب حاجرہ نے اس جگہ کا نام اور پرمیشور کا نام رکھا اور پرمیشور کا نام اس نے اس پرکار سے لکھا سرو درسی پرمیشور سب کچھ دیکھنے والا پرمیشور میں نے اپنی دکھ کی کہانی کسی کو نہیں بتائی میں نے اپنا کشت کسی کو نہیں بتایا جو کچھ سارا نے میرے اوپر جو تارنا کی سارا نے جو دکھ مجھے دیا وہ کس نے دیکھا پرمیشور نے دیکھا ہمارا پرمیشور ایک ایسا پرمیشور ہے جو سب کچھ جانتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے ہم کس پرستے سے گجر رہے ہیں پرمیشور اسے دیکھتا ہے اسے سب پتہ ہے کون ہمارے ساتھ گلت گوار کر رہا ہے اسے پتہ ہے وہ صحیح سمیہ پر ان سب کٹھن باتوں سے ان سب پرستتیوں سے ان سب دکھوں سے ہمارے لئے بھلائی اتپن کرے گا جس پرکار اس نے حاضرہ کے لئے انت میں بھلائی اتپن کی چاہے ہمارے سارا جیسی ویرودی کیوں نہ ہو اپنے ہی گھر میں پرنتو پھر بھی ہمیں بھروسہ رکھنا ہے اپنے پرمیشور پر کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اسے سب کچھ پتہ ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے اور آپ اس سے پراتھنا کریں وہ صحیح سمیہ پر آپ کی پراتھنا کا اتر دے گا سمیہ اس کا ہے سمیہ ہمارا نہیں ہے سمیہ اس کا ہے کئی لوگ سوچتے ہیں اس پریشانے سے بھاگنے کا کیول ایک ہی سولیشن ہے وہ ہے آت مھتیا ہم آت مھتیا کر دیں گے کیونکہ وہ پریشانی سے کیا کرتے ہیں بھاگتے ہیں پریشانیوں سے دکھوں سے اپنی پرستطیوں سے اپنی کٹن سمیہوں سے بھاگنے کا پلان کرتے ہیں ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے آت مھتیا کر دیں گے مر جائیں گے اور اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا پرندو میرے پریوں مرنا اور آتھ متیا کرنا اور پریشانی سے بھاگنا سولیشن نہیں ہے اپائے نہیں ہے اپائے کے والد پرمیشو کے پاس ہے یادی اب دھیرت سے اس کی باٹ جوتے رہے تو انت میں تمہارے لئے بھلائی اوتپن کرے گا انت میں ہمارے لئے اس میں بھلائی اوتپن کرے گا چاہے ہم کیسی بھی کٹھن سمیوں سے گجر رہے ہیں چاہے ہم کیسی بھی پرستتیوں سے گجر رہے ہیں پرندو انت میں وہ ہمارے لئے بھلائی اوتپن کرے گا ہمارا پرمیشو اور سرو درسی پرمیشو ہے اس کی آنکھوں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے پریوں چاہے ہمارے جیون میں کیسی بھی پرستتی آ جائے کیسے بھی دکھ کیسے بھی سنکٹ یا پھر کیسے بھی سمیہ سے ہمیں گجرنا پڑے پرندو اس سمیہ ہم اس بات کو دھیان رکھیں کہ ہمارا پرمیشو سرو درسی پرمیشو ہے ہمارا پرمیشو سب کچھ دیکھنے والا پرمیشو ہے ہمارا پرمیشو سرو جانی پرمیشو ہے وہ سب کچھ جاننے والا پرمیشو ہے وہ ہماری پرستتیوں کو جانتا ہے وہ ہمارے کٹھن سمیہ کو جانتا ہے وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ صحیح سمیہ پر ہمیں وہاں سے بہار نکالے گا